ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو آج میں آپ کو اوور لکھ کرنا بتاؤں گی کہ کیسے اوور لکھ کریں کہ آپ کا اوور لکھ پرپیٹ آئے اور یہ تین فوٹ دیکھ رہے ہوں گے آپ نے میں نے رکھی ہیں یہ زپر فوٹ ہیں دو اور ایک سمپر زگزگ فوٹ ہے تو اس کا یوز بھی میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں یہ اوور لکھ میں نے کیا ہے اور یہ کافی صفائی سے ہوا بلکل بھی تھریڈ باہر آپ کو نہیں دیکھ رہا ہوں بارک سا دھاگا بھی اس کا ریزن یہ ہے کہ اس نے کپڑے کو اندر کی طرف بارک سا فونڈ کر دیا ہے اس وجہ سے ایسا ریزلٹ اس کا آیا ہے یہ کافی صفائی سے ہوا ہے اوور لکھ تو یہ صحیح پروپر فوٹ جیوز کرنے کی وجہ سے یہ ریزلٹ آیا ہے اس سے میں نے اس کو بنایا ہے اور باقی کی فوٹ اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دے رہے تھے تو میں نے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو زپر والے فوٹ سے بنایا ہے یہ زپر والا فوٹ ہے اور یہ ون سائیڈڈ والا اس سے بنائیں گے تو اچھا ریزلٹ آتا ہے اگر یہ وہ تو صحیح ہے اور ایک اور آتا ہے اس میں یہ پلاسٹک والا یہ بھی ہوتا ہے یہ پلاسٹک کا یہ میٹل کا ہے تو میں آپ کو سجیش کروں اگر آپ خریدنے جانا تو یہ میٹل والا لے لیں ون سائیڈ والا اس سے کافی کام ہوتے ہیں ایک تو اوور لاک ہو جاتا ہے پائپننگ تھرائڈ والی لگ جاتی ہے سیزیلی اور پوٹلی بٹن وغیرہ ٹیچ کرنے میں سہولیت ہوتی ہے اور بھی کافی کام ہے جو اس سے ہو جاتے ہیں زپ بھی لگ جاتی ہے مطلب جو پنچین بچوں کی فروکس وغیرہ میں لگاتے ہیں کافی کام ہو جاتے ہیں زپر پس سے تو یہ میں نے دو طریقے کی کپڑے دکھا رہی ہوں آپ کو دو دکھانے کا حصہ یہ ہے کہ اکثر موٹے کپڑے میں تو ازیلی ہر کام ہو جاتا ہے لیکن پتلہ کپڑا ٹوول دیتا ہے اور یہ پتلے کپڑا لیڈیز کی تو پتلے ہی کپڑے کی سوچ شلوار ہوتے ہیں تو یہ دو فوٹ ہیں ایک زپ والا ہے اور یہ زگ زگ بھی کہتے ہیں اس کو اور اس کو سمپل سلائے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو زپ والے فوٹ کا یوز بتا رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے تینشن جو تھرڈ ہوتا ہے اس کو میں نے فائیو اور فور کے بیچ میں رکھا ہے اور یہاں پر جو گریم والی پیٹن ہیں آئی والی اس کو میں بنانے جا رہی ہوں باقی یہاں پہ کافی ساری زگ زگ سٹی چیزیں ہیں جس میں اے بھی ہیں باقی اس کے کبھی یوز نہیں کرنے والی اور ادرس جو سٹی چیزیں ان کبھی یوز نہیں کرنے صرف میں آئی والی پیٹن کو ہی مجھے اچھا ریزنٹ لگا تو میں آئی والی پیٹن پہ آپ کو بتا رہی ہوں اور باقی یہ سب مجھے اتنی صحیح نہیں لے گی برد والی کو میں نے زگ زگ سلیکٹر پہ لا دیا ہے اور اس کو میں آئی پہ لے آتی ہوں تو ایپ پہ ہے بھی تو میں آئی پہ لے آتی ہوں اس کو اور آئی پہ سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے آئی پہ سلیکٹ کر لیا لیکن یہ گرین والی پیٹن ہے تو مجھے اپنا لیند والی سلیکٹر کو بھی صحیح کرنا ہوگا لیند والی سلیکٹر کو میں درین پوائنٹ پہ لے آئی ہوں لیکن پلس اور مائنس کے بیچ میں جو ڈبل ہے اس کے سینٹر میں میں نے اس کو سیٹ کیا ہے ایکچلی میں سب کلیر بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو بترہے کہ کہاں سیٹنگ سے ایسا ریزٹ آتا ہے اور یہ دوسری چیز ہے یہ زپ پر فوڈے ون سائیڈ ہو اس کو میں اس پہ چینج کر کے بدل لیتی ہوں یہ بٹن وغیرہ لگانے میں بھی ایزی پڑتا ہے اگر آپ کے بھوٹلی بٹن آپ یوز کرتے ہیں یا کچھ اور لیسز ہوتی ہیں جو ہارڈ ہوتی ہیں تو اس پہ بھی اس کو لگا رہا ہے جی ہوتا ہے اس سے اور اب میں سب سے پہلے آپ کو پتلے ہی کپڑے پر بتا دیتی ہوں کہ پتلے ہی کپڑے پر ریزلٹ کیسا آئے گا تو سب سے پہلے اس کو اٹھانے کا تھوڑا سا جاری کا آپ دیت لیجئے میں ہلکا سا چھٹکی سے سٹارٹک میں کپڑے کو پکڑ دیں گے وہ کل ہلکا سا ریز کر رہی ہوں اور اپنے آپ یہ اندر کی طرف فونٹ ہوتا جائے گا اور آپ اس کو چھوڑ بھی دیں گے تو پکڑیں گے بھی نہیں تو بھی اندر کی طرف فونٹ ہوگا ضرور ہی نہیں ہے کہ آپ سٹارٹک میں ہلکا سا پکڑ لیجئے چھٹکی سے باکہ اس کے بعد وہ آٹومیٹک آپ چھوڑ بھی دیں گے اپنے ہاتھ دونوں فرید ہوگی وہ اندر کی طرف فونٹ کرتا رہے گا اس وجہ سے میں نے کہا کہ اگر پی کو کا فونٹ نہیں ہو تو امرجنزی میں آپ اس سے کر سکتے ہیں بہت بڑی ہے ریزلٹ تو نہیں لیکن آپ کا کام ہو جائے گا اندر کی طرف فونٹ کر کے بارک سا فونٹ کر کے اس کر دے گا تو یہ دیکھیں کپڑا اندر کی طرف کھول اس نے کر دیا ہے اور اب اس وجہ سے یہ ریشے باہر کی طرف نہیں دکھ رہا ہے اور نہیں اوورلاک اچھے سو گیا لیکن موٹے کپڑے پر آپ کو میں ایک باروں کر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور کھلیلی سمجھ میں آئے تو پتھے کپڑے پر صحیح رہتا ہے میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ سلکی کپڑے ہوتے ہیں ریشے باہر کی طرف آتے ہیں اس کے لئے زیپر فوٹ سے اوورلاک کرنا صحیح بھی سیزن ہوگا یہ دیکھیں اس کی ریشے یہ بھی اس کو ہلکا سا ایس اتنا فولڈ کر رہا ہے بہت بارک سا اور شروعات بس میں آپ کو ہلکا سریس چھٹکی سے اٹھانا ہے اور اس کو بس ہلکا سا چھٹکی سے اٹھانا ہے اس کا پکڑنے کا ڈھائنے تھوڑا سا اس کے رات اپنے آپ لئے فولڈ کر دیگا آپ چھوڑ بھی دیں گے دونوں ہاتھ فری ہوکے بھی آپ پیڑل چلائیں گے تو میں آپ اس کو تھوڑا سا پیچھے سے بس بیلنس کرتے رہیں کہ اس لائی ایک سیا ہے کپڑے کو پکڑ کر تاکہ کپڑا کہیں سے دب جائے سارا اور چھوٹے نہ باہر کی طرف نہ آیا تو یہ بیلنس بنائے رکھیں بس کپڑے کا اور خوش نہیں تو یہ دیکھیں میں اس کا ریزلٹ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ موٹے کپڑے پر کیسا ہے دیکھیں کتنا فینیشن سے وہ بھی کچھ ساف ہے کہیں سے بھی داغہ نہیں نکل رہا ہے باہر کی طرف سارا کا سارا باریک سا کپڑا اندر کی طرف فونڈ کر دیا ہے تو یہ اور لکہ سب سے پرفیکٹ ریزلٹ ہے یہ پتلے کپڑے میں اور یہ آپ کی موٹی کپڑے میں ریزلٹ آیا ہے زپر فوٹ کے یوز اب ہم میں آپ کو جو بلکل بھی دیکھیں اور میں اب آپ کو زگزگ فوٹ کا بھی یوز بتا دیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے ایک بھی ریشہ نہیں نکل رہا اور ریزل سے ریشہ نکل رہا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اس لئے میں نے یہ ریشہ دیکھنا دیکھا ہے کیونکہ ابھی میں دوسرا فوٹ دکھاؤں گی تو اس کا ریزلٹ سے آپ کو پرک سمجھ میں آیا ہے کہ میں یہ کیوں بتا رہا ہوں گا تو یہ دیکھیں یہ آئی والا ہے اور پیٹن ابھی اسی پہ ہے اور اب میں نے یہ سمپل زگزگ والا بھی کہتے ہوں سمپل سیڈی سٹیچن کے بھی کام آتا ہے اس کو میں نے لگایا ہے اور سمپل سلائی جیسے فیرتے ہیں ویسے فیرتے ہیں آئی سیلیکٹر یہ دیکھیں اس کی زگزگ سٹیچ میں یہ ریشہ نکل رہا ہے یہی ریزلٹ ہے میرے کو بتانے کا باروار کہ اس میں یہ والی خرابی رہتی ہے اور اس میں یہ والی ریزلٹ اچھا آتا ہے تو دیکھیں بلکل بھی یہاں پہ ریشہ نہیں نکل رہا ہے اور وہاں پہ کافی ریشہ نکل رہا ہے اور پتلے میں بھی دیکھ لیتے ہیں پتلے کپڑے میں کر کے ایک بار تاکہ آپ کو فرق پتہ رہنا چاہیے کہ کپڑے میں کرتے وقت کہ کونسا صحیح رہے گا تو یہ پتلے کپڑے میں میں آپ کر کے دکھا رہی ہوں پتلے کپڑے میں بھی پتلے کپڑے میں ایک سنگل پوڑی ہوتا ہے تو سنگل کپڑا ہوتا ہے تو اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آتا ہے لیکن زپر فوڈ میں کپڑا ڈبل ہو جاتا مولنے کے بعد تو ریزلٹ اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اور اچھا ریزلٹ نہیں آتا آپ کتنے بھی کوشش کریں کناری سے اتنا اچھا ریزلٹ نہیں آئے گا اور تھوڑا بہت ایسے ہی آتا ہے میں سیٹسفائی نہیں ہوں اس ریزلٹ سے دیکھیں تو میں نے دونوں کی فرق آپ کو بتا دیئے ہیں اب چلی آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا ویڈیو چلی اللہ حافظ خدا حافظ